جی میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ یہ بی بی اے کہنا میں امام حسن کے جنازے پہ تیر چلائے گئے تھے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر مجھے تھوڑا سا حقائق سے بیان کریں دیکھیں یہ تیر جب چلاتا تو اس زمانے پہلا تیر چلائے گیا تھا پتہ نہیں کس اورک کا نام ریا جاتا ہے یہ معاویہ کا حکومت کا زمانہ ہے سنہ انچاس یا سنہ پچاس میں حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کا جب جنازہ نکلا ہے تو یہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ مروان ابن الحکام ان لوگوں نے جا کر آئیشہ کو کہہ دیا کہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو دفنانا چاہتے ہیں ان کو تو امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی وسیعت یہی تھی کہ میں ان کے ساتھ دفنانا چاہتا ہوں لیکن اگر میری وجہ سے اس بات پہ خون ریزی ہو تو تم اسرار نہ کرنا اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام سے انہوں نے وسیعت کی کہ اگر اس بات پہ کوئی جگڑا جگڑا شروع ہو جائے تو پھر مجھے کوئی بات نہیں مجھے اور جگہ دفنان کر لینا تو ان کو جب لائے تھے تو ان لوگوں نے تیر کیا تھا آئیشہ آئیشہ جو ہیں اپنی خچر وغیرے جو بھی اس کا تھا اس پہ سوار ہو گئی تھی اس نے کہا تھا میں اس کو یہاں پہ دفنانا مجھے زندگی میں بھی سنفرت تھی اب بھی مجھے زندگی میں اس کو یہاں پہ نہیں دفنانا دفنانے دوں گی تو ان لوگوں نے یہ شیعہ کتب میں موجود ہے نہیں اہلے سنو کی کتب میں نہیں میں نے یہ بات نہیں دیکھی یہ شیعہ کتب میں میں کہتا ہوں میں نے نہیں دیکھا ہو سکتا ہے ہو میں نے نہیں دیکھا میں مزید انشاءاللہ دیکھوں گا لیکن مجھے نہیں لگتا ہوں ان کے کتابوں میں یہ بات دیں ہوں ان کے تواریخ وہ لوگ ایسی چیزوں کو نقل نہیں کرتے ٹھیک ہے تو اگر ہوں بھی تو وہ چھپاتے ہیں یعنی ایسے کتابیں بہت ہیں مخالفین کے کہ وہ ابھی تک نہیں چپی ابھی کتابیں بہت سارے ہیں ان کے مصر میں شام میں سعودی عرب میں ان کے لائبریز ہیں جو مخطوطات ہیں ابھی تک کتابوں کو کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتے وہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے ان کتابوں کو اور وہ پہلے خود ان کی تحقیق کرتے ہیں جو ان کی مرضی ہوتی وہی اس میں سے چھاپ لیتے ہیں وہ کتابیں جو ہزاروں کی تعداد میں ایسے کتابیں ہیں ابھی تک کہ وہ ابھی تک اس نے وہ محققین کو بھی نہیں دیکھنے دیتے تو ان کتابوں میں ہو سکتا یہ باتیں موجود ہوں لیکن جو کتابیں ہمارے ہاتھ میں چپی ہیں ان میں میں نے نہیں دیکھا ہے یعنی تو اس کا اصل واقعہ یہ ہے یہ موسیقی موسیقی